کہ خاجہ باد شریف میاوالی کا عظیم آستانہ ہے پوری دنیا میں اس آستانے کے مرید موجود ہیں اکثر مجھے عرص پہ سید محمد اسمیل شاہ صاحب سونے پیر بڑا سین پیر ہے بڑا واعمل پیر ہے تو وہ مجھے بلاتے ہیں اور قبلہ پیر سید محمد نعمت اللہ شاہ صاحب ان کے بھتیجے ہیں جو وہاں سے زیادہ ہیں تو سید صاحب نے ابن حمد اللہ رنگ بھر دیا تو ایسے نادخانوں کو بلاؤ جو دلوں کو روح اور غذاہ کو بقیدہ پکا بناتے ہیں دلوں کو پختہ کرتے ہیں عقیدہ پختہ کرتے ہیں ذین صاف کرتے ہیں دل اور روح کو غذاہ ابن شاہ صاحب کیا کہیں گے بھئی دنیا والی میں تو یہ زور لگواتا ہے بھئی زبان اللہ کو خود اس کے شہر میں زبان اللہ مانتے ہیں اونچی آواز سے بلند آواز سے چاندمنٹ کی آلی ہے روح سہبان بالخصوص بھائی روح محمد اکرم صاحب روح محمد اسلام صاحب روح محمد عمران صاحب برادران ارسال والدین کے حسال سواب کے لیے سونی محفل کرتے ہیں اللہ ان کی قبریں جنت کا باغ و بہار کرتے ہیں لوگ زندہ والدین کی خدمت نہیں کرتے ان کو جتنا عزاز و اکرام اللہ عطا کر رہا ہے والدین کی دعاوں کا صدقہ عطا کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ اکثر الحمدللہ مجھ سے بھی ڈاک صاحب حکم دیتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا کرتے رہو اور آپ یہ سونی محفل بھی سجاتے ہیں ایک قدیس پاک جو اکثر میں پیش کرتا ہوں ربی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دین اور پیر والے دین قبر میں والدین کے سامنے اولاد کے آمال پیش ہوتے ہیں اگلا جملہ بڑا عظیم ہے یفرحونا بے حسناتہم اولاد کی نیکیوں کو دیکھ کر قبر میں والدین خوش ہو سباناللہ 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 اگلا جملہ بڑا عظیم ہے اولاد کی نیکیوں کو دیکھ کر والدین کے چہرے پر فرحت اور خوشی کے آثار آتے ہیں چمک دمک روشنی بڑھ جاتی ہے اور قبر میں رب کے شکر ادا کرتے ہیں مولا وہ اولاد دی ہے جو تیری بارگاہ میں جھک بھی رہی ہے تیرے محبوب کا درود و سلام فرمایا وارو واری تردیں جان دے پڑھ لو سلام کو مجبوری بھی نہیں گئے میں نے کل پہلے شور پر جانا ہے وہاں سے پھر گیارہ مجھے فارغ ہو کے ایک بجے میل کی پہنچنے سباناللہ مانگ کے لبنے فرمایا وارو واری احسان کیا ہے کہ عظمت والا رسول ان میں بھی جاؤ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ یہ احسان صرف ان کے صحابہ پر تھا اس وقت ہم پر نہیں یہ بات ذرا غور سے سنی کہ جی احسان ہے رب کا نزور کی آمد یقیناً احسان ہے لیکن نزور کے زمانے کے جو صحابہ تھے آل بیت ان پر احسان ہیں انہوں نے خوشی منالی بات ختم تھا تو میں یہ کیا اے سعودہ کا مانگا پوست اللہ فرماتا ہے مومنوں پر نماز وقت مکررہ پر فرد ہے وہاں بھی لقد من اللہ ہو علل مومنی ہیں یہاں بھی علل مومنی ہیں تو وہاں اگر صرف حضور کے زمانے کے صحابہ مراد ہیں مومن تو پھر نماز بھی انہی پر تھی آپ تو پھر چھٹی کرو تو جب نماز قیامت تک کے لیے ہر مومن پر فرض ہے تو نبی قیامت کی خوشی بھی ہر مومن پر اتنے دل سبحان اللہ تقریر نہیں ہونی دس منٹ اور لگا لیتے ہیں کوئی مسئلہ ملاد شریف ایک اتنا عظیم مضمون ہے حضور کی آمد کا جشن منانا اتنی اہم بات ہے کہ جتنے فرقے ہیں سارے اس پر متحد ہو سکتی اختلاف اگر ختم کرنا چاہتے ہیں مولین تو سارے ملاد شریف منانا شروع کر دیں خود بخود اختلاف ختم علماء علیہ عدیس کے بہت بڑے عالم میں محبت کی دعوی دینے آیا ہوں اتفاق کی دعوی دینے آیا ہوں اتحاد کی دعوی دینے آیا ہوں اور فارمولہ وہ پیش کر رہا ہوں جس پر سب فرقوں کا اتحاد ہو سکتے ہیں علماء علیہ عدیس کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن بپالی کہتے ہیں ہر روز ملاد مناؤ ہر روز نہیں تو ہفتے میں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کہتا ہے کم از کم سال میں تو ایک مرتبہ ضرور کا ملاد مناؤ یہ اتحاد کا فارمولہ جو میں اب دینے لگاؤں علماء علیہ عدیس کے مجدد کہتے ہیں جو نبی پاک کا ذکر ملاد سن کر خوش نہ ہو وہ تو مومن ہی نہیں نبی پاک فرمایا لگو دیو دینے لگو کارن دا تا پنی ہوں دیو 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 دا تا پنی ہوں اسی منگن لئی سوالی اے پادے خیر فقیرات آئیں آج کوئی بھی نہ جاوے خواہ سبحان لکھاؤ گے تو آگے چلے جس کی آواز اونچی اس کے رزق میں برکت عمر میں برکت سرکھ میں برکت ایمان میں برکت صدا کی خوشیاں نصیبوں جس کی آواز اونچی جلدی مدینہ پاک کی آزری لگ جائے 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 آج دارے ختم لبوت بسم اللہ معلوم ہوا اگر اگر چاہتے ہو کہ تمام حضور کے غلام جو اسلام کے دعوے دار ہیں اگر وہ کٹھے ہوں علماء آل حدیث کا فیصلہ یہ ہے کہ ایمان کا اظہار کرنا ہے تو نبی پاک کا ملاد منائے علماء دیو بند بہت بڑے علم کے دعوے دار ہیں تو ان کے تقریباً دو سو علماء دیو بند کے پیر ہیں حاجی انداد علام و حاجر مکیرہ مطلعہ تعالی علیہ آل سنت بھی ان کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نبی پاک کا ملاد مناتا بھی ہوں کھڑے ہو کر سلام بھی پڑتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ نبی پاک چاہیں تو اپنی میفل میں تشریف بھی لا سکتے اب مجھے بتاؤ کوکسر رہے گا خاما خواب منی علانہ و چشتی نائے میفلی آنا ہو کون سی میں غلط بات کر رہا ہوں تمہاری بات کر رہا ہوں اور تم سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آؤ زور کے ذکر پر کٹھے ہو جائیں قیامت میں کسی کی گریفت نہ ہو سارے کٹھے ہو کر حضور پر درود و سلام اور دلیل بڑی دی ہے عجیم داد علامہ و عجیم مکی علماء دو بنک کے جو پھی رہے ہیں بڑی دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ عالم امر جہاں حضور اب رہتے ہیں وہ زمان و مکان کا مقید نہیں ہے اللہ 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 نہ حضور اس وقت زمانے کے پبند ہیں نہ حضور جگہ کے پبند ہیں حضور جہاں چاہیں جب چاہیں اپنے کرم سے روزے سے بار تشریف لاکر زیارت کرتے ہیں اور اپنا تھا بھئی علاہ نے چور چوری کرے ہاتھ کٹ تو مولوی جھوٹ بولے زبان کٹ دے اگر بات جھوٹی ہے تو زبان میری کانگ دو اگر صحیح ہے تو اللہ زبان سلامت رکھے مل کر میرے نبی کے ملاد میں آ جایا کرو ملاد میں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 زکیہ سڑتے ہیں نو سڑھانگے تب کڑا ہاتھ چاڑا جیڑا علی دینا تو سڑھتا ہے بھگیے تھا سیزیدیں ٹھرنے ہیں سونے ہیں مچی آواز اور زیادہ میرے شاہ صاحب کا پسندیدہ شیئر اس کے بغیر کہاں میں فرمکمل ہوئی سوار دو شیئر نبی کو حسین پیتے نہ منیان دے نہیں نہ سبحان اللہ سوار دو شیئر نبی کو حسین پیتے سبون قلب علی کو حسین پیتے مردہ باب قدم قدم پہ کیا صدقے سبحان اللہ قدم قدم پہ کیا قربان شہزادوں کو شہادتوں کے سخی کو حسین پیتے سید صاحب سے حسین پیتے لیکن نہیں تیری تقلیل سنید امیہ والی کیا تھکے ہویا آکھے بات بھی سنو دے بھئی ٹھن دے تُسائی تھے جاگ دے بھائی کے بھی سکنے آپ پتہ بھائی وہ سبحان اللہ خوانہ ہے کہ راتی خراتیاں نہیں تھا رہی مونچو سبحان اللہ ہی نکل امی بھی خوش ہو جائے کہ داکھ سبان کے ملاد میں گیا تھا نید میں بھی رب کے ذکر شہادتوں سخی کو حسین سکون قلب علی کو حسین لو ایک پڑا زندہ دعویٰ کرنے لگا ٹیپ کر لو موبیلوں میں بھر لو ریکارڈ کر لو ہر مقدر بھی کر کے علم پر سناؤ تو چیستی خانوال میں رہتا ہے جھوٹ بول گیا ہے تو زبان کارتے ہیں اگر صحیح کہا ہے تو پھر اس پر رمنا میں قسم اٹھا کہ کہتا ہوں نبی پاک کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی صدی ایسی خالی نہیں رہی جس میں حضور کا ملاد رہی نوعیتیں بدلتی رہی کیفیتیں بدلتی رہی ہیں لیکن نبی پاک کا ملاد کبھی رکا دا شیخ محقی شیخ عبدالعق محضی دیل ایرام ان کو حال حضرت برکت رسول فی دیار الہند کہتے ہیں آپ کی توجہ ہے میں بس ایک یہ بات پڑھ رہا ہوں ایک آگے فرمان پڑھتا اور جاتا شیخ عبدالعق محضی دیل تمام مقاطب فکر ان کو مانتے وہ کہتے ہیں توجہ ہے ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا وزیر علی وہ بادشاہ ہو کر ہر سال اگور کا ملاد نو من چاول پکاتا تھا کتنے اونچی نو من آپ کہیں گے نو من تو ہم اپنے بزرگوں کی سال سواب کلخانی پر پکا لیتے یہ کوئی زیادہ ہے وہ تو بادشاہ تھا بھائی جی ان عالموں سے جس مکتب فکر کے عالم سے مرضی پوچھ لو وہ نو من چاول پکاتا تھا لیکن ہر چاول پر تین مرتبہ کل ہو اللہ شریف پڑھ آتی ہے اب آپ اندازہ کرو کہ ایک سیر میں کتنے چاول آتی چلو سیر چلے گئے کلو آگئے ہر چیز بدل رہی ہے اب تو نالدہ گی بھی ہور بنا سپتی آگئی اور مول بھی بنا سپتی تھے گی بھی بنا سپتی سوفی بنا سپتی اس کا مطلب یہ ہے کہ سوفی بھی بنا سپتی ہوتے ہیں دیکھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کرو کہ یہ سوفی صاحب بنا سپتی تھے نراز ہو ایک فرمان میں نے دس میں نے پانچ منٹ کے ڈاک صاحب فرماتے دس ایڈے ڈھلے نہیں لگنے دا میں بڑا عظیم فرمان ہر چاول پر دس مرت اب نو من چاول مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے قاری بٹھائے ہوئے تھے جو سارا سال حضور کے لیے ملاد کی تیاری کرتے اور مہدس ابن جعوزی وزن کرو ان باتوں کا مہدس ابن جعوزی تنقیدی ذہن کا مہدس ہے لوگ کہتے ہیں ارمین طیب ان میں ملاد مکہ شریف میں ملاد بھی ہوتا تھا مدینہ شریف میں بھی ہوتا تھا اور بقیدہ مدینہ اور مکہ پاک میں آزان کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھا جاتا جی آزان کے ساتھ درود و سلام نہیں ہے میں چیلنج کر رہا ہوں یہ نجدی حکومت سے پہلے بقیدہ مسجد نبی پاک میں آزان کے ساتھ سلام پڑھی جاتی تھی محمد بن عبدالوحاب نجدی نے آزان کے ساتھ سلام کرنے والے ایک حافظ نبی نے مسجد میں شہید کروا دیا آج سے نبی سال پہلے کی بات شہید تو ہو گیا لیکن قیامت تک سنیوں کا سار ہونچا کر گیا کہ حضور کے نام پر شہید تو ہو رہا ہوں لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں آزان کے ساتھ حضور کے قدموں میں بھی درود و سلام ہو کتنا بہت بڑا میں نے ثبوت دے دیا یہاں سبحان اللہ سلطنت عثمانیہ میں نبی پاک علیہ السلام کے جلوس والے دن ولادت والے دن بقیدہ شاہان جتنے تھے جو سردار ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے وزراء عمراء گورنر سارے کٹھے ہو کے جلوس بنا کے ناتے پڑھتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے نبی پاک کی ولادت والی جگہ آپ کے گھر پر آکر بقیدہ ناتے پڑھتے اور حضور کا ملا کتنا بڑا مطالبہ تھا جو میں نے پورا کر دیا چلو مجھ پر اعتبار نہیں سلطنت عثمانیہ کے شاہوں پر اعتبار نہیں تو شاہ علی اللہ محدث دیل و علی رحمت کو سارے مانتے ہو وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں گیا اور میری خوش قسمتی کہ حضور کا گھر مولد النبی امی آمنہ اور حضرت عبداللہ پاک کا جو گھر تھا اس گھر میں شاہ علی اللہ پاک فرماتے ملاد ہو رہا تھا میں اس گھر میں چامل ہوا ملاد میں داخل ہوا ملاد میں شغول یکی تو میں نے دیکھا کہ جتنی روشنی ہے اتنے چراغ کم ہے روشنی زیادہ ہے میں نے کہا یہ کیا ہے تو میں نے پھر یہ زہری آنکھیں بند مکہ مدینہ میں ملاد نہیں ہوتا تھا شاہ علی اللہ فرماتے ہیں وہاں تو ملاد بھی ہوتا ہے اور اس ملاد میں حضور کے غلام فرشتے بھی بکہ داشتا سرکار بنا لطفوں عطا کون کرے بس بھئی آپ کمور سارے پڑھو سرکار بنا لطفوں عطا کون کرے گا امت نہیں رو رو کے دعا کون کرے گا جو یہاں پڑھے اللہ کرے مدینہ باگ میں جا امت نہیں رو رو کے دعا کون کرے گا جے تین پتا شان محمد دن لگ دا وچ ہشر دے تیرا پتا کون کرے مولی جی اگر آج آپ کو جور کی شان کا پتا نہیں ہے تو قیامت تیر مولی جی تیرا کون کرے جا مطلعی رو رو کے دعا کون کرے جا رب اپنے گناہ گارنو بھیجے عوضے گارتے سرکار بینا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا مردہ شاہ عبدالغنی چانن کر رہا ہوں روشنی کر رہا ہوں یہ میرا تنقید کوئی ارادہ نہیں نہ میں نے کبھی کی ہے لیکن چانن روشنی کر رہا ہوں شاہ عبدالغنی شاہ علی اللہ صاحب کے بیٹے ہیں علامہ عبدالرشید گنگو ہی صاحب کے استاذ ہیں وہ کہتے ہیں میں مدینہ پاک میں گیا حضور کی مسجد نبی میں ملاد ہو رہا تھا میں اس میں شامل بھی ہوا کھڑے ہو کر میں نے درود و سلام بھی ہو دی حوالہ غلط ہو تو میں مجرم اگر صحیح ہو تو اب کے جو جلوس ملا شریف کا آ رہا ہے اس میں شامل ہوا کرو اگر تیرا اسمہیل خان نے جلوس ملاد کا جیز ہے رب میں جیز ہے تو یہاں بھی وہی شریعت ہے آخری بات سبحان اللہ اچھا شاہ صاحب نے ایک عدیس کا حکم دیا ہے بڑی عظیم عدیس ہے اور حج مجمع میں پوری دنیا میں خصوصا اپنے ملک میں اکثر شہروں میں یہ پڑتا ہوں اور فضل یزیدی کو بقیتہ مخاطب کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو میری آل اور میری صحابہ کی عظمت کا اطراف نہ ہو یا منافق ہوگا یا حرام زادہ ہوگا یا ماں کے بیٹ میں اس وقت آیا ہوگا جب اس کی ماں پلیت تھی میں نے کہا ہو پاک ماں کا بیٹا ہو حسین کا دشمن کبھی ہو سکتا اور اسی عدیس کے مطابق میں نے فضل چشتی کو چیلنج کر رکھا ہے کہ تو حسین کا مخالف ہے اپنا حلالی ہو نہ تو ثابت کر دی ان بچوں کی صلاحیتوں میں اللہ برکت تھی کتنی سونی تربیت ہے والدین کی یہ آج کے بچوں کی زبان پر گانے ہوتے ہیں ان کی زبان پر تائیدار ختم نبوت کے لاب آخری فرمان پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ کو گئے دو نہیں پڑھوں گا اتنے ڈھیلے سبحان اللہ میں کبھی نہیں مہدیس ابن جوزی غوث پاک کے زمانے کا مہدیس ہے وہ کہتے ہیں مازالہ اہل الحرمین والشام والمصر وسائر بلاد المشرق والمغرب یحتفلون اب مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جوزی کموں بے چھ سات سو سال پہ لے کہہ رہا ہے کہ مکہ والے مدینہ والے شام والے مصر والے یمن والے کہتے ہیں کہاں تک نام لوں گا دنیا کے ہر شہر والے نبی پاک کا ہمیشہ سے ملاد مناتا ہے جو میں نے دعویٰ کیا تھا میں نے اس کی بلین کہ دنیا کے ہر شہر میں حضور کا ملاد مازالہ کا مانا ہمیشہ اہل الحرمین مکہ والے مدینہ والے یمن والمصر سسائر بلاد المشرق اگر کہتے ہیں ملاد کا فائدہ کیا ہو ایو سمانہ دمائی دو وجہ تاہی بیٹھے ہو فائدہ کیا ہوتا ہے ملا شریف کہتے ہیں کہتے ہیں حضور کا ملاد منانے سے سیعت میں برکت رزق میں برکت عمر میں برکت اولاد میں برکت گھروں میں گلیوں میں محلوں میں شہروں میں جہاں تک ذکر کی آواز جاتی ہے اللہ سکھ سکون برکت اور قرار اور شہر دلی دعا کرتا ہوں کہ رو سبان کے والدین کی قبر پر اللہ کروڑ و رحمت ناظر فرمائے سبان اللہ دکھو اور والدین کی دعاوں کا صدقہ اللہ پہلے سے بھی بڑھ کر عزت شان برکت اور ترقی عطا فرمائے مرشد شیر آتی میں ایک حدیث پر سیعت ہے مہمان ہے مجھے کہہ رہے ہیں والد کی عظمت کا ایک شیر پڑھ دو تو میں اس کی جگہ حدیث پڑھ دے یہ سبان اللہ دپڑی میں بس یہ جولی پھیلا کے خیرات مانگ رہا ہوں سرکار فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ جو پر اللہ راضی ہو جائے وہ اپنے والد کو راضی ہو تو نماز بڑھتا رہے حاج زکاة سب کچھ کرتا رہے اگر والد یا والدہ نراض ہے تو تیری کوئی نماز حاج زکاة ایلم دے پڑیاں اشراف نہ تھی جیڑے ہومن زات کمینے اے پتلوں سونا مول نہ بڑھ توڑے جڑیے لکھ نگینے شوم دے کو لکھ کدے داد نہ مل دی توڑے ہومن لکھ خزین با جو حب نبی دے جنت مل دی نا توڑے مریے وچ مدین الحمدللہ میں نے بڑے سادے انداز میں مختصر سے وقت میں یہ ثابت کیا ہے کہ ہر زمانے میں حضور کا ملاد ہوتا ہے میں سارے مقاتب فکر جہاں تک بھی میری آواز گئی یا کوئی میرا کارڈ سنے تو دعوت اتحاد دیتا ہوں کہ آؤ پاکستان کو اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور علماء پر مناصر ہے حضور کے ملاد پر متفق ہو جاؤ اللہ بھی راضی رسول اللہ بھی راضی اللہ روح سبان کو ہما قسم کی برکات سے سر پراز کرے اور تمہارے میرے سمیت اللہ کسی کو خالی نہ مولے